اسلام علیکم ویورز کیا حال ہے کیسے ہی ہمارے میں آپ سب ٹھیک تھا ہی ہوں اللہ سب کو فشور آباد رکھے شدی والا راکھ لیتا سیئے اور جنٹو لیوکیشن کے بعد میں اسکر میں کھڑی اور مسئل کریں گے یہ دیکھیں لہت بھر بارش ہوتے رہی اور اب بھی آپ مصر آرہا ہے ریلٹے اور شبیل قسم کی صندی ہے بلک آکستان کی سبتہ شبیل قسم کی صندی ہے رہی ہے اور یہ دیکھیں آسمان باغنوں سے بھرا ہوا ہے آسمان بتا رہا ہے باغنوں بتا رہے ہیں کہ موسمہ تو اگلود رہا ہے کل سے ایسا موسمہ ہوا شدید صدی ہے لیکن بہتا اسکر تو آنا پڑتا ہے کیونکہ ہم کے سب کے ٹوکنے اور چیزے میں سب کچھ بینکتے ہیں آپ کو خور کھر لیتے ہیں مسئلہ بچوں کا ہے لیکن بچوں کو بھی جب اسکر اوپن ہو جائے تو اسکر تو آنا ہی پڑتا ہے ہیٹر دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ آج رینی ڈے ہے اور فل رینی ڈے اور سب سب تھی اور باہر ہو رہی ہے بھارش اور بھارش میں گھر کا کیا حال ہوتا ہے دیکھیں آپ باہر ہو رہی ہے بھارش اور بھارش میں یہ ہوتا ہے گھر کا حال ہر ایک چیز تتر بتر آگے پیچھے کہیں سے بھی ہو کوئی جگہ مل جائے تھا کہ کپڑے خوشک ہو جائیں کیونکہ کل کپڑے دھوئے گئے تھے اور اب بارش ہو رہی ہے تو اسی لیے ان کو اندر پھلا دیا تاکہ خوشک ہو جائیں اب میرا رخ جو ہے وہ کچن کی طرف ہے میں برطر سمیٹنے لگی ہوں کیونکہ اب ہمارے بہت بیزی ڈے سٹارٹ ہوگے سکول کھڑ چکے ہیں زائرے ٹھائی بجے آؤ کھانا کھاؤ نماز پڑھو تھوڑا سا آرام کرو تو پھر پیچھے دن کیا بچتا ہے تو اب میرے پروٹین کے کام شروع اور میں بنانے لگی ہوں چائے تو چلی جی میرے ساتھ رہیے اور دیکھتے رہیے میرے کام میرے پروگرام میرے پلانس یہ میں نے چائے کا پانی رکھ دیا ہے اور میں نے شاید یہ سٹوف آنننگ کیا تھا یہ بھی کر لیا دوسرہ میں ایکس وائل کروں گی اور ابھی چل دی ہوں چائے وغیرہ رکھنے کے بعد نماز پڑھنے جاتی ہوں تب تک چائے پیڈی ہو جائے گی یہ اسی پانی میں یہ ابھی جو میں نے آپ کے ساتھ رکھا ہے اس میں میں پتی ڈال دوں گی اور الیچی پورٹر ڈال دوں گی چلی اب دوڑ ڈال دیں یہ بہت مسے کی چھوٹی سی دیش کی ہے اس میں آرام سے تین کپ یا دو کپ آرام سے تیار ہو جاتے ہیں تو اس لئے یہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے کہ اس میں آرام سے آپ کے جتنے آپ کے افراد ہیں اتنی چائے تیار ہو جاتی ہے یہ چائے ہو گئی ریڈی اور اب ہم کرنے لگی ہیں چائے انجوائے کیونکہ سردی کے موسم میں جو سب سے زیادہ چیز اچھی لگتی ہے وہ کیا ہے چائے چی ویورز یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں پائے اور اب میں ان کو ساف کرتی ہوں اور پھر میں کس طریقے سے بناتی ہوں دیکھتے رہیے میرے ساتھ بہت بہت مزے گریش ہے اور اس طرح کے رینی ڈے میں ایسے ہی چیزیں جیسے شولہ ہو گیا مزدار سی بار بی کیوں ہو گیا پائے ہو گئے اس قسم کی چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں چلے آپ میرے ساتھ رہیے اور دیکھتے رہیے کہ میں کیسے بناتی ہوں پائے میرے انداز میں جی میں ان کو ساف کر رہی ہوں کہیں کوئی بال ہو کچھ ہو تاکہ اچھے سے ساف ہو جائے پائے بنانے کے لئے آپ کو جن چیزوں کی ضرورت ہے میں نے 1.5 میڈیم سائز کا پیاس لیا ہے 2 میڈیم سائز کے ٹاماٹر لیئے ہیں اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں 1.5 ٹیبل سپون میں نے لیسن لیا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں دو جو ہے ٹی سپون میں نے نمک لیا ہے چیک کروں گی اگر کم ہوا تو مزید ایٹ کروں گی اور یہ میں نے بلکہ 2.5 ٹی سپون مسالہ لیا ہے 1.5 ٹی سپون ہلدی لیا ہے 1.5 ٹی سپون سفیز زیرہ لیا ہے 1.5 ٹی سپون میں نے کالا کالا مزید لیسن لیا ہے لیکن پھر حال میں آپ کو یہ بتا رہے ہیں اور یہاں میں نے 2 کپ آئل ڈالا ہے چلی جی میں سٹارٹ کرتی ہوں میں نے پیاس سرکھونے کے لیے رکھ دیئے ٹھیک ہے پھر وہی پاکستانی ریسپی ہے لیکن میرا انداز بیکھئیے کہ میں پائے کیسے بنا پی میں میں نے پائے آپ کو نہیں بتایا کہ پائے کتنے ہیں یہ ایک درجن پائے ٹھیک ہے ایک درجن پائے کے لیے یہ سارے انگلی لیسپ میں آپ کو بتائیں ہو گیا سرکھ جائے گا اس میں لیسپ اور اس کے ساتھ جائیں گے ٹماٹا اور میں تھوڑا سا پانی ڈالتا ہوں گی تاکی گل جائیں برطن دھل گئے اور پائے بھی میں نے دھوکے رکھ لیئے اور وہ بڑا دیج جس میں میں نے کل شولہ تیار کیا وہ بھی دھل گیا اور اب اس میں کوکر میں بنانے لگی ہوں اور آپ میرے ساتھ رہیے دیکھتے رہیے میرا طریقے کا کہ میں کس طرح سے بناتے ہوں جن کو میں ساتھ کر کے اچھے سے دھولیا ہے اب یہ جائیں گے اس میں اب میں کو بھونگی اچھے طریقے سے بھونگی بہت اچھے طریقے سے بھونگی تھوڑا سا چھوڑ گی چھوڑ گی اور پھر بھونگی پھر چھوڑ گی پھر بھونگی تھوڑا سا کم کم چار پانچ منٹ دنگ میں پروسس کروں گی اس کے بعد میں پانی ایڈ کروں دیکھیں میں نے اس کو اچھے طریقے سے بھون لیا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں میں اچھے طریقے سے میں نے اس کو بھون لیا ٹھیک ہے اور یہ یہ پروسس میں پانچ منٹ تک کیا ہے یہ میری ریسیپی کسی اور کو اچھی لگی نہ لگی میری بیٹی میری نواسی میری سٹوڈنٹ ان کو ضرور کام آئے گی چلیں اب میں ڈالنے لگی ہوں پانی کیونکہ اس کو میں پورٹی فائی منٹ تک بن بیٹی پانی ڈال دی دوسری بوٹل ڈال رہی ہوں دیکھ ہوں کہ میں کسی ڈال رہی ہوں میں دیکھ دو لٹر پانی ڈال دیا ہے اب میں اس کو کرنے لگی ہوں پر مزے کا آپ کو پھر آخر میں دکھاؤں گی صحیح گاڑ بڑا اور مزے کا یہ صحیح گل چکے ہوں گے اور بہت تیسٹی سالن تیار ہو جائے گا اور دیکھیں آئل بھی میں نے صحیح ڈال ہے یہ دیکھیں کلر اس کا دیکھیں انشاءاللہ جب ریڈی ہو جائے تو میں ڈش آر کر کے آپ کو دکھا دی ہوں اور اب میں بن کروں انشاءاللہ پھر ملیں گے اللہ حافظ